اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرین سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے ایک ایسا ٹوپک لے کے آیا ہوں جو ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ریلیٹ کرتا ہے آپ سب نے کبھی آسمان کے طرف گور کیا ہو تو ہمیں سفید کلر کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں جس میں چھوڑے چھوڑے دبے اور وومز کی طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جب میں چھوڑا سا تھا تو میں یہ سوچتا ہوتا تھا کہ شاید یہ چیز جو ہے وہ مجھے ہی نظر آتی ہے شاید میں کوئی خاص انسان ہوں یا میری طرف قدرت کی طرف سے میرے لئے کوئی اشارہ ہے جو صرف مجھے ہی نظر آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں یہ تقریبا ہر انسان ہی کو نظر آتا ہے اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اصل میں وہ جو کیڑے مکوڑے ہم کو نظر آتے ہیں آسمانے میں سفید کلر کہ وہ کیڑے مکوڑے یا پھر کوئی اور چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمارے اپنے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو ہمارے خون میں موجود ہوتے ہیں اور اس فینومنان کو جو ہمیں آسمان کے اندر نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں دا بلو فلڈ انٹوپٹک فینومنان اب اس بلو فلڈ انٹوپٹک فینومنان کے پیچھے راز کیا ہے اس کی پیچھے راز یہ ہے کہ جب بلو لائٹ ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے تو ہمارے ریٹینہ کے سامنے جو بلڈ ویسلز ہوتی ہے تو جب یہ بلو لائٹ ان بلڈ ویسلز میں سے گزرتی ہے تو ان بلڈ ویسلز میں موجود جو بلڈ ہوتا ہے سپیشلی ریڈ بلڈ سیلز وہ اس بلو لائٹ کو کیا کرتا ہے ابزورب کر لیتا ہے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے لیکن ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ اس بلو لائٹ کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں تو جب وہ بلو لائٹ وائٹ بلڈ سیلز میں سے گزرتی ہے تو ہمارے جو فوٹو ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں وہ اس بلو لائٹ کو الیکٹرکل سگنل میں تبدیل کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ سگنل جب ہمارے دماغ تک پہنچتے ہیں تو ہمارا دماغ ان سگنلز کو جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے اور ان کو ایک تصویر کی شکل میں نکھار دیتا ہے اور اس کی برائٹنس تھوڑی سی بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ تصویر جو ہے وہ آسمان پر نظر آتی ہے جس میں ہمیں وائٹ کلر کے کچھ دھبے سے کچھ کیڑے مکوڑے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اصل میں وہ ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہی ہوتے ہیں اب یہ جو بلو فلڈ انٹاپٹک فنومینا ہے یہ بہت ہی زیادہ کومن فنومینا ہے یہ تقریبا ہر انسان کو نظر آتے ہیں لیکن اگر یہ دھبے جو آپ کو نظر آتے ہیں یا جو کیڑے مکوڑے آپ کو گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ کافی بڑے ہو جائیں اگر آپ ادھر ادھر بھی دیکھیں سوائے آسمان کے پھر بھی آپ کو یہ بڑی مقدار میں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نورمل نہیں ہو بلکہ ایب نورمل ہو پھر آپ کی آئی میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ذرافتہ ضرور کرنا جائیں باقی خیر یہ تھے ہماری اس بچپن کی کہانی کا راز جو ہم آسمان میں دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ ایسی کیا چیز ہے تو آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ اصل میں کیڑے مکوڑے نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی وائٹ بلڈ سیلز ہیں